اسلام علیکم عزیز دوستوں سٹوڈنٹس اور سی ایس ایس پائرنٹس آپ میں سے بہت سے لوگ میری پروفائل کے تھوڑوں مجھ سے واقف ہوں گے میرا نام ملک حسن علی ہے اور میں نے ابھی دوہزار اٹھارہ کی اٹیمٹ فریسٹ جو اٹیمٹ ہوئی تھی اس نے سی ایس ایس پہ کوالیفائی کیا ہے ایلوکیشن نہیں ہو سکی اور اس کا بھی آپ میں سے کافی سارے لوگ اس سے وجہ وجہات سے واقف ہوں گے تو کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی سی ایس ایس ایک ایڈمی اور ڈسٹنس ایڈوکیشن سینٹر کے حوالے سے ایک تعلیمی مرکز خائم کیا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فری اور اس کے علاوہ کم قیمت میں پیٹ سرویسز کے تھرو میں بہت سے جو دور دراز ایریاز کے لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں ان کی گائیڈنس کروں اور ان کو سکھاؤں ہی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو سی ایس ایس کے حوالے سے ضروری ہیں اور جو بھی انہیں گائیڈنس چاہیے وہ کو میں ڈسٹنس ایڈوکیشن پلیٹ فارم اور فیزیکل اکیڈمی یا کلاسز کے تھرو ان کو میں کفر کروں اب اس میں میں نے ایک پوسٹ دی تھی اور آپ لوگوں سے میں نے مشورہ بھی لیا تھا کہ ڈسٹنس ایڈوکیشن کے کونسپٹ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہم ایک طریقے سے آپ لوگوں کی گائیڈنس کر سکے ہیں تو بہت سی اچھی تجاویز آئیں پوسٹل میتھڈ کی ایمیل کے تھرو ویٹس ایپ کے تھرو اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی سیجیشن یہ بھی تھی کہ آپ ویڈیوز کے تھرو آن لائن لیکچرز کا ویڈیو لیکچرز کے تھرو آپ ان کا آغاز کریں اور اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گائیڈنس کریں تو وہ عرض یہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ مشکلات ابھی ہیں اور بہت سی چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہونا اس میں باقی ہیں لیکن یہ ہے کہ چلیں ایک کوشش کے طور پر ایک یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیمو ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم اس میڈیم کو بھی ایک دفعہ ٹرائے کر دیکھیں تو اس میڈیم کے تھرو میں کچھ سوالات جو مجھے دوستوں کی طرف سے اسپائرنس کی طرف سے محصول ہوئے ہیں سی ایس ایس اور کمپیٹیٹیو اگزام کے حوالے سے اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے کچھ سوال میں پڑھتا ہوں اور کوشش میری یہی ہوگی کہ آسان الفاظ میں اردو میں آپ لوگوں کے سوالات کو پڑھوں اور اردو میں ہی ان کے آسان جوابات دے دوں کیونکہ مقصد میرا یہ ہے کہ آسانی سے اور بہتر طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق ان پر عمل کریں اور آسان طریقے سے آپ اس طرح سی ایس ایس کے پروسیدر سے بزر کر اس کو پولیفائی کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جب سی ایس ایس کا نام لیتے ہیں تو مطلب ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ پرائز ہو چکا ہے جیب ، بہت بہتر بہت نمید ہے کہ آپ کو بہتر با ہے بہتر ہے اور بہتر بہتر ہے کہ آپ کو ابتن ہے بہتر دارہ سوال ہر لیتے ہیں بہتر دارہ ساترہ دارہ سوال کبھی جانتے ہیں ڈای سوال کبھی جانتے ہیں بہت آسان اور اردو میں زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوشش کروں گا اور صرف وہاں پر ہی انگریزی کا استعمال کروں گا جہاں پر یا میری اپنی زبان اٹک جائے اردو بولنے سے یا پھر سوال کی نویت کچھ ایسی ہو جس کو انلیش میں ہی سمجھانا ضروری ہوگا تو آج اس سیمپل ویڈیو میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے دس سوالات جو مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں پڑھوں اور ان کے پیسائز آنسر جو تو دا پوائنٹ ہوں اور پریکٹیکلی ڈوے بل آنسرز ہوں وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں اچھا جی اپنے سوال جو ہے اس سوالے سے جو مجھ تک پہنچا ہے آپ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سی ایسیس میں پانچ سو نوے نمبر لے لیتا ہے ریڈن ایگزام میں تو کیا اس کو ہم پاس سمجھیں گے یا فیل اگر وہ ہر طرح سے سارے جب ایسیس کے پاس جا رہے ہیں تو یہ سوال کافی سارے لوگوں نے پوچھا یہ بہت بیسک سوال ہے ویسے تو اور جو اس پروسس سے ایک دفعہ گزرے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ اس کا جواب جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا مقصد کسی کے بھی جواب کو خالی شوڑنا نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل نیچلے لیول سے دے کر یعنی جس کو آپ لیول زیرو کہتے ہیں اور ایڈوانس لیول تک سب لوگوں کا یہ ایکول حق ہے کہ وہ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کے جواب آت دوں تو اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں آپ کو پچاس فیصد مارکس رٹن میں لینا لازمی ہے کیا آپ یہ جس کو کوالیفائی کریں کم از کم ففٹی پرسنٹ مارکس جو چھے سو بنتے ہیں بارہ سو میں سے وہ لینا لازمی ہے ہاں اس کے بعد جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو وہاں پچاس فیصد مارکس رٹن میں سے صرف سو نمبر لے کر کوالیفائی کرنے ہیں لیکن جو ٹرٹن میں آپ کو سارے پیپر الگ الگ اپنے اپنے کرائیٹیریا پر پاس کرنے کے بعد ٹوٹل ففٹی پرسنٹ مارکس کم از کم لینا ضروری ہے جو چھے سو بنتے ہیں ساتھ ہی ایک بار سوال ہے کہ ہر ان سبجیکٹس میں مختلف سبجیکٹس کا پاس ان کرائیٹیریا کیا ہے تو انگلیش ایسے انگلیش کمبلسری میں چالیس چالیس نمبر لینا اس کے بعد جو آپ کا جی کے ہے یعنی پاک افیرز اسلامی پاک افیرز جنرل سائنس ایڈ اویلیٹی اور گرانٹ افیرز ان تینوں میں ملا کر آپ نے تین سو میں سے ایک سو بیس لینے ہیں اور اسلامیات میں بھی آپ نے چالیس نمبر لینے ہیں اچھا اس کے بعد جو آپ کے اپسنل سبجیکٹس ہیں تو ان میں تھرٹی تھری پرسنٹ آپ کا جڑے پاسنگ کرائیٹیریا ہے اور اس میں پھر جو دو سو نمبر کا ہے پیپر پیپر اے اور بی اس میں آپ نے ملا کر چھا سٹھ نمبر لینے ہیں یعنی اگر آپ ایک میں سے چھا سٹھ لینے اور دوسرے میں سے زیرو تو آپ دو سو میں سے چھا سٹھ لے کر پاس ہو جائیں گے یہی حال جی کے کا ہے کہ اگر آپ ایک یا دو پیپرز میں زیادہ نمبر لیں اور ایک میں آپ کے زیرو بھی آ جائیں اگر آپ کا ٹوٹل ایک سو بیس بن گیا ہے تو آپ کے جی کے کہتینوں پیپرز پاس ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کا یہ پہلا پسٹن کلیر ہو گیا ہوگا اچھا اچھا دوسرا سوال مجھ سے جو کیا گیا وہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے وہ مجھ سے دمیر آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لاؤ میں پہلی اٹمپ میں ستر نمبر لیے تھے جبکہ آپ نے جو پولیٹیکل اپٹ کیا تھا وہ اس کے ساتھ پولیٹیکل سائنس اپٹ کیا تھا نا کے آئیر آر تو آپ نے اس کو کیسے منیج کیا تو یہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی واقف ہوں گے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا سبجیکٹ ہے اور انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ دونوں ہی سب برانچز ہیں پولیٹیکل سائنس کی تو جس بندے کو پولیٹیکل سائنس کی نالج ہے وہ ان سبجیکٹ ہے اور اس نے ریگلرلی ان سبجیکٹ کو یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو اس کے لئے انٹرنیشنل لاؤ اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس یہ سارے جو ہیں یہ انٹرچینجیبل سبجیکٹ ہیں تو اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس کا ایزا ریگلر سوڈنٹ کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ لیا ہے تو انٹرنیشنل لاؤ کا کوئی ساپٹ کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ یونیورسٹیز میں ایزا فل فلیج یہ پورس پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری میں تو میں نے یہ اسی وجہ سے رکھا اور یونیورسٹی میں بھی ایک ورس اپٹ کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ میں پھر اس کو سی ایس ایس میں بھی اپٹ کروں گا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کی ورڈ لیمٹ کو پورا نہیں کرتے اور مثال کے طور پر آپ سو نمبر یا دو سو ٹھائی سو نمبر ایسے کی ورڈ لیمٹ کو اکسیڈ نہیں کر پاتے میٹ نہیں کر پاتے تو کیا آپ کے نمبر کٹیں گے بہت معمولی سے کٹنگ ہوگی اگر آپ سو دو سو ٹھائی سو ورڈ شوٹ ہیں جو ایسے کی ورڈ لیمٹ یعنی بچے سو ستین ازار الفاظ میں لیکن جیسے جیسے آپ لیمٹ سے نیچے آتے جائیں گے آپ کے مارکس کا جو روچھان ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 50% مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 50% کانٹنٹ رائٹ کر رہے ہیں اور ورڈ لیمٹ میں اور ورڈ لیمٹ سے 50% آپ دور ہیں یعنی آدھا ایسے آپ نے ورڈ لیمٹ کا لکھا ہے تو آپ کے مارکس بہت زیادہ کٹ سکتے ہیں تو اس بات کا اپنے احتیاط رکھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کم از کان ورڈ لیمٹ جو بچے سولہ لوگ کی ہے آپ اس کو میٹ کریں یا اس سے تھوڑا اوپر جائیں تو بھی اونسے فرسائید تاکہ آپ کے یہاں سے مارکس نہ کریں اگر آپ بہت زیادہ کانٹنٹ کو شورٹ کریں گے تو بہت زیادہ مارکس کٹ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فیل ہو گئے لیکن اگر آپ سو پچاس دو سو ہائی دین سو لفظ شورٹ ہیں جو پانچ شے نمبر جو آپ کے بھٹیں گے لیکن وہ اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہوگا تاکہ وہ آپ کو پاس سے فیل کی طرف کھینچ کر لے جائے نیکس سوال جو ہے تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم پاسٹ پیپرز میں سے جو دو ہزار سے لے کر دو ہزار انیس تک ہیں ان کی تیاری کر لیں اور ساتھ ساتھ ہم کیا کریں کہ کرنٹ افیرز کی اپ ٹو ڈیٹ نالیج لے لیں تو کیا ہم پیپرز کو پاس کر سکتے ہیں کرنے کو تو جی ہو تو سب ہو سکتا ہے یہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نالیج ویسے ہی براؤڈ ہوتا ہے وہ بلکل تیاری نہیں کر کے اپی سی ایسس کو پاس کر جاتے ہیں تو ایوری تینگ اس پاسیبل ان سی ایسس لیکن جو سٹینڈرڈائز پروسیجر جو میں ریکمینڈ کروں گا جو میرا تجربہ ہے یعنی آپ سیف پلے کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ رسک نہ لیں آپ پہلے سلیبس کے مطابق آپ اپنے سبجیکٹس کو تیار کریں اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ آپ پھر پاس پیپرز کے طرف بھی جائیں اور دیکھیں کہ سوال فریم کیسے ہو کر آیا ہے آپ کا کیونکہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ جو آپ کو سلیبس دیا ہے بلکل اسی سے وہی ٹاپک اٹھ کے آ جائے گا What is this or what is that سوال فریم اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو کنفیوز کر دیں آپ نے پڑا سا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن پر آپ نے آنا ہوتا ہے آپ نے اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیبس میں سے تو پویسٹن آتا نہیں 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 ایسا بھی بلکل نہیں سوال سارے سلیبس سے ہی ہیں لیکن سوالوں کو اس طرح سے گھمایا جاتا ہے کہ وہ ان کا پریکٹیکل اسپیکٹ آپ کے پیپر میں آئے آپ کو کوئسٹن میں کرائے اور آپ اس کا ایک پریکٹیکل جواب دیں یہ سوال بہت کام آتے ہیں کہ آپ صرف جو کونسپٹ سلیبس میں دیئے ہوئے ان کو ڈسکرائب کر دیں آپ کی انیلیٹکل ابلیٹی کا ایکزیم ہوتا ہے اور اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک وہاں سے اٹھائیں گے اور اس کی آپ کو کنٹیمٹری ورلڈ میں کوئی ریلیونس بتانی ہوگی یا بہت سے کنسپٹس کا آپ اس میں کمپیریزن کر کے آپ کو ایک اپنا ویو دینا ہوگا تو پہلے آپ سلیبس کو اچھی طرح سے کور کریں اور بہت امپورٹن چیز ان بکس سے جو ایف بی ایسی میں خود ریکمیٹ کی ہیں سلیبس میں اور اس کے بعد پھر آپ جب ایک دفعہ اس سے دیار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے پیپر کی سٹیڈی کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ یہ سوال اگر اس طرح سے آ رہا ہے تو آپ کیسے how you will connect the dots and how you will answer practically and analytically the question which has been asked to you from that سلیبس ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں اس نیمو ویڈیو کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس لائف سوال جواب کے سلسلے کو ویڈیو ویڈیو کوسٹن آنسرز کو بھی میں کسی نہ کسی صورت میں continue کر کے اپنے پیجز اور اپنے مول پر ڈالنا تو آخری سوال جو تو آخری سوال جو یہ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے اور کمپوزیشن کے پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ریزنز کیا ہیں کمپوزیشن کا تو جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا ریزن آپ کی وکیبلری پر گرپ نہ ہونا ہے کیونکہ اگر آپ ان کا دیکھیں بارٹ کمپوزیشن پیپر ایم سی کو پورشن وہ سارا وکیبلری بیسٹ ہے یعنی بیس آپ کے ٹوٹل ایم سی کیوز اس میں آتے ہیں اور اس میں سے دس انونیمز اور دس انٹونیمز ہوتے ہیں اور یہ سارے آپ کی وکیبلری سکل کو چیک کرتے ہیں اگر آپ نے یہاں بیس میں سے دس یا پندرہ مارکس کی سیف ایم پلی کر لی اور آپ اس کو لے گئے صحیح طرح سے تو آپ یہ پیپر کلیر کر جائیں گے لیکن اگر آپ اس سے نیچے جائیں گے تو جتنا آپ نیچے جائیں گے آپ کے مارکس لوز ہوں گے تو سب سے بڑا ریزن وکیبلری اور یہی چیز مجھے دو ہزار سولہ کی جو میری پہلی اٹیمپ تھی اس میں لے ڈوبی کہ میرے سارے پیپر پاس تھے بہت اچھے طریقے سے صرف اس پیپر میں مجھے دین نمبر سے فیلیر کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میری وکیبلری بہت ویک تھی اور میرے وکیبلری سیکشن میں اور بیس میں سے صرف ایک نمبر آیا تھا میرے انیس سٹریٹ آوے انیس اوبجیکٹیو سے غلط ہو گئے تھے اس کے علاوہ جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ سلیبس کے مطابق آپ نے تیاری نہیں کی آپ نے ٹاپکس کی پریکٹس نہیں کی تو گریمر پہ تھوڑی سی گریپ آپ کو بنانی پڑے گی جو سلیبس میں ٹاپکس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی اگر آپ بہت ویک ہیں اور اگر آپ یہ ایک سٹینڈرڈائیسٹ سکل ہے کہ آپ کام کو کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کی اتنی پریکٹس نہ کریں تھوڑا بہت اس کا وائیڈنس لے لیں تھوڑی بہت پریکٹس کرلیں تو آپ کا یہ پیپر پاس ہو جائے گا لیکن میری نظر میں کمپوزیشن کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے ووکیبلریز تک کی اچھا ایسے کی وجوہات پر آگئے ہیں تو ایسے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں فیل نہ کرنے کی فیل کر دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسپریشن صحیح نہیں ہوتا آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور کہ آپ کچھ جاتے ہیں اس کے علاوہ لینگوز پر کمانڈ نہ ہونا یعنی گریمیٹیکل مسٹیکس بہت زیادہ کر جانا دینا اس لیول پر اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کہ آپ ایک کمپیٹیٹیو ایکزام میں بیٹھے ہیں اور آپ صحیح انگریز ہی نہیں لکھ سکتے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو کما دیں اگر آپ سے کوئی ٹو در پوائنٹسی اس پوچھی گئی ہے تو آپ اس پر جانے کے بجائے آپ اس کے کونٹیکسٹ میں بیگراؤنڈ میں اور انٹروڈکشن میں ٹائم برباد کر دیں وہ بہت ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے پھر ایک اور بجائی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ٹوپک کی صحیح سمجھ ہی نہیں آئی اور آپ اس کو کچھ کچھ بنا کے چلے گئے ہیں تو یہ کچھ بجوہات ہو سکتی ہیں ایسے میں فیل ہونے کی اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ کو پاس نولیج ہو لیکن رائٹنگ سپیڈ سلو ہو تو اس میں آپ کا بہت کچھ رہ جائے گا پھر اگر ٹاپکس میں دو ویریابلز ہیں تو ان کو بیلنس نہ کرنا مطلب اگر کسی چیز میں ہوپس اور ہرڈلز دو چیزیں پوچھی گئی ہیں فرض کیجئے ڈموکریسی کے حوالے سے تو اگر آپ صرف ہوپس لکھتے ہیں اور ہرڈل نہیں لکھیں گے تو آپ آدھا ہے مارکس تو وہیں لوس کر دیں گے کیونکہ آپ نے آدھی بات بتائی ہی نہیں تو ہر لحاظ سے ایسے کو کور کرنا یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں ایسے میں فیل ہونے کی تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو لیکچر ہیلپفل ہوگا کچھ سوالات کے جوابات کے حوالے سے آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ویڈیو لیکچرز بنا کے کوئش سناسس کے حوالے سے میں ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ اگر کوئش سسٹنگ بن گیا کچھ ٹیکنکل لوگوں سے میں ہوں رابطے میں تو ہم آن لائن بیڈ کلاسس ہوں گی در اس میڈیم وی کین آلسو سٹارٹ دوست انشاءاللہ انشاءاللہ اب مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی